بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا اہم ہے بلاول کا جو بیان ابھی آیا کہ اداروں میں عمران خان کے سہولتکار جب تک نہیں جائیں گے ہم الیکشن نہیں کروائیں گے تو اب سوال تو یہ کہ عمران خان کے اداروں میں ایسے کون سے ہمدرد موجود ہے جن سے پی ڈی ایم کو اتنا خطرہ ہے جنرل فیض پر تو الزام لگتا رہا ماضی میں کہ عمران خان کی حمایت کرتے لیکن وہ تو اب ریٹائر ہو چکے اب ایسا کون رہ گیا شہباز شریف نے بڑی اہم بات کی دنیا نیوز کی خبر ہے کہ عمران خان اگر واپس آیا تو صرف ہم ہی نہیں بلکہ سارے ہم لوگ جیل میں جائیں گے اب یہ پیغام سہولتکاروں کو بجوا دیا گیا کہ معاملات عمران خان سے بہتر کرنے کی کوشش شہباز شریف کو پتہ لگ گئی زرداری کا مشن جو تھا پنجاب کا ناکام ہو گیا اب کراچی ہیدر آباد میں ٹپوری کیے جنگٹی سوری کہ سندھ کو خان کی سیاسی یلغار سے بچائیں کیونکہ اب ان کا جو کلہ سندھ ہے وہ فارغ ہونے والا ہے پانچ مزید جوان شہادت کا درجہ پا آگے بلوچستان میں فرنٹیئر کور کے جن میں ایک صوبہ دار بھی شامل ہے طربت کے علاقے میں یہ ہوا روزانہ کی بنیادوں پر یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے اللہ اپنا رحم کرے اس پر میں آخر میں بات کروں گا اس وقت اکانومی کی وہ کون سے صورتحال ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ مجبور ہے کہ عمران خان کا جو اسیمبلیاں تحلیل کرنے کا منصوبہ ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دینا ابھی وہ میں وجات اس کی پڑھا تھا ٹویٹ کہ فوج کا ایک نکتہ نظر ہے کہ عمران خان کی آئندہ حکومت میں جگہ نہیں بنتی کیونکہ فوج کی جو ترجیحات ہیں اکانومی ہیں اور اس میں عمران خان فٹ نہیں بیٹھتے اب دیکھا جائے تو عمران خان کے دور میں جو گروتی جی ڈی پی چھے فیصد تھی اور جب یہ آئے اپورٹڈ تو ملک ڈی فالٹ کر گیا سادہ سا بات ہے یہ اگر فوج کی ترجیحات ہیں تو الحمدللہ پھر آگے چلے لیکن معاملہ بہت بڑا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کو تین ہفتوں کا وقت دی ہے جس میں وہ سارے اقدامات آئی ایم ایف نے کہا ہے کرنے ہیں اور وہ کرنے پڑیں گے وہ اقدامات اگر نہیں ہوتے تو حکومت کوئی بھی آئے معیشت نہیں سنبھال سکتی یہ ایسا ویشس منحوس چکر ہے جس میں پھسایا ہے آگے کونہ پیچھے کھائی آئی ایم ایف نے تو دیکھے سٹرکچرل ریفانس کی بات کی مزید ٹیکسز بجلی گیس کے منصوبوں کا لیکن اس وقت پاکستان کی مارکٹ میں وہ تمام لوازمات جو ایکانومی کی کتابوں میں ہیں کسی تباہ شدہ یا جنگ زدہ علاقے کی ملک کی ایکانومی کے وہ تمام پورے ہو چکے ہیں اور افسوس ہے کہ ہم نے کوئی جنگ لڑی ہی نہیں اور پھر حالات ہی ہے افراتِ ذر روپے کی قدر میں شدید کمی کرزوں کی بار بار ادائیگی کی تاریخوں میں تبدیلی اور نہ دینے کے قابل سیاسی عزمِ استحکام اور سب سے جو بڑا مسئلہ وہ ایکانومی آمدنی کے نہ بڑھنے کے ذرائع یہ ختم ہو چکے ہیں ساٹھ فیصد آمدنی پاکستان کی کم آپ سوچیں آپ کی تنخواہ سو روپے ہو اور ساٹھ روپے اس میں سے کم ہو جائیں آپ کے خراجات ڈبل ہو جائیں سکرز سودھ خور آپ کے دروازے پر لائنے لگا کر کھڑے ہوں اور اندر گھر کے سارے لوگ ایک دوسرے کا سر پھار رہے ہوں تو بس دروازہ ٹوٹنے کی یا دروازہ کھلنے کی دیر اس کے بعد دمہ دم مست ہے اس وقت یہ ملک عمران خان کے دور کے جمع کیے ہوئے جو زخائر تھے ان پر چل رہا ہے اور یہ صورتحال ورنہ آٹھ مہینے نہیں نکالنے تھے پٹرول ختم ہے ریزر پہ آپ کی ٹینکی چل رہی ہے مارچ اور اپریل تک اسی لئے عمران خان نے تاریخ کا اندازہ مارچ اپریل دے دیا اب تو اتنا انصاف نون لکھ نے کر دیا کہ ٹماتر روپیاز اور ڈالر ساروں کو ایک لائن میں دو سو تیس پہ کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہیں میں رہ گیا آٹھا اس وقت ان کی ویب سائٹ پہ اٹھتہ روپے کلو ملے وہاں ویب سائٹ سے خرید لیں آپ کیونکہ مارکٹ میں تو ایک سو دس روپے کلو تھوک میں مل رہا ہے اور پرچون میں ایک سو پچیس روپے کلو ڈالر تو دو سو ستر کا بھی مارکٹ میں نہیں مل رہا اس حق دار کی ساری فنکاریاں دو نمریاں پکڑ لی انہوں نے سلاب کے نام پہ اس نے جھوٹے عداد و شمار دی کہ چلو امداد میں پیسہ ملے گا ہم ایکانومی میں ایڈجیسٹ کر کے وا واہ کروا لیں گے پکڑا گیا سارا دو نمری سب انہوں نے صاف انکار کر دیا گیارہ جنوری کی تاریخ اسی لئے عدلیہ نے دی کہ اس وقت تک اسیمبلیاں تحلیل نہ کریں کیونکہ جو ہی ہیں معاملات ٹھیک ہوں گے معاملات تو عمران خان اور تحریک انصاف پر یا تو پھر پوری قوت سے یلغار ہوگی اور یا پھر درمیانی راستہ نکال کر حکومت میں واپس لائے جائے گا فیلال اس کا چانس مجھے نہیں لگتا اس کی صورتحال میں دیکھیں عمران خان کا بیان دیکھیں بڑا اہم بیان ہے عمران خان نے خود کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور اب بھی باجوہ ڈاکٹرائن چل رہی ہے ان سب چور سیاستدانوں کی ڈاکوں کی ایک ہی کوشش ہے کہ عمران خان نیل ہو جیل جائے تحریک انصاف کو توڑا جائے اور الیکشن جب وہ اگلے سال بھی نہ ہو تاکہ ان کا جو پراپٹی ڈیلنگ کا مال کٹھا گیا یہ باہر نکال دیں اپنے لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ لڑی ہے اپنے لوگوں سے اور اپنے لوگوں سے لڑنے کی کمیابی کا جشن کس کے ساتھ منائیں گے یہ تو اپنی ناکامی ہے اس لیے نے یہ احساس ہے اور یہ میں بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں درمیانی راستہ نکالنے کے لیے چار سال بعد یہ جو اچانک چودری نسار منظر اہم پہ ہے دیکھیں اصل میں معاملات کی ہیں یہ آپ کو سمجھ نہ ہوگا تھوڑا سا غور آپ کی توجہ مجھے چاہیے کہ چودری نسار والا معاملہ کیا ہے ملک اس وقت دیوالی آپ پانے کے دہانے پر ہے ہر طرف ایک عجیب سی کیفیت چاہی ہوئی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہونے انسرٹنٹی اور سب سے جو خطرناک معاملہ ہے وہ یہ کہ یہ ادارہ یا فرد وائد یا کوئی حکومت احلات ٹھیک نہیں کر سکتی یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے ادارہ سیاسی قیدت سب کے سب ہاتھ اٹھا کے ایسے بے بس کھڑے ہیں میں نے بڑے ممالک سٹیڈی کی تاریخ کو کھنگالا ابھی تک مجھے کہیں یہ معاملات نظر نہیں آرہی اچھا مزے کی بات ہے کہ حل ہے حل اس کا ہے بالکل وہ ہے الیکشن کیونکہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ عوام کی نمائدہ جماعت نہیں ہے گسپیتی ہیں ان کی ناقابلیت ہے اور نا نیت سوائے اپنے کیسز کے اور کوئی کام جو کہ خطب ہو چکے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ نے جو عمران خان نے بھی کہا کہ وہ طاقتور ہے نہیں مانتے تو کیا ہوگا تین مارچ انیس سو اکتر کو ایک اجلاس ایسا نہیں بلائیا گیا تھا یا یا خان نشے میں بدمست اپنی جنرل رانیوں کے ساتھ وہاں تھا شیخ مجیب منتیں کرتا رہا واسطے ڈالتا رہا اور آج ایک ٹکا دو روپے ساٹھ پاکستانی بیسے گئے یہ جواب ہے ان کا ان منتوں کا اور حالات بالکل ہوئی ہیں میرا ذاتی حیال یہی ہے چودری نصار بالکل مناسب وقت پر آئے یا لائے گئے ہیں اب یہ ایک فائنل راستہ رہ گیا جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان خلیج کو ختم کر سکتا ہے دیکھیں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی زمینی حقائق دیکھیں آٹھ ماہ میں عمران خان کی سیاسی جدوجہد اس میں اپنا ذاتی خون اس لیڈر کا شامل ہے بظاہر اپنے حدف کو حاصل نہیں کر سکیں عوام میں مقبولیت کے ریکارڈ قائم ہے پورا پاکستان ان کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں بنا مقابلہ وہ سب سے مقبول ترین لیڈر بلکہ بارڈر پار پنجاب تک چلے جائے وزیراعظم بننے کے اہل ان کی سابقہ پرفارمنس میں ایک سو اکی آون ایسے کام میں نے خود نکالے جو تمام پچھلی حکومتوں کو ملائیں تو ان سے زیادہ بہتر بنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے کہ مائنس عمران نہیں چلے گا اب انہیں سیف ہے سیونگ بھی چاہیے ادارے کی آپ کو پتا ہے بدماشی ہے وہ بھی چاہیے عمران خان کا بیان ہے انہیں ایک امید ہے کہ یہ عمران خان کے پاس جایا جائے تو معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ اب تک کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس میں باوجود اسی فیصد حمایت ہونے کہ عمران خان سیاسی مقاصد حاصل نہیں کر سکے اور دس سیٹوں والی دیکھیں کاف لیک سے بلیک میل نہیں ہونا چاہتے خان پہلے باپ تھی ایم کیو ایم تھی کاف لیک تھی کہ ان تمام معاملات کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اس وقت یعنی جنرل باجوہ موجود تھے جو ساری گیم کے ماسٹر تھے ان کے کیا مفاداتیں وہ بھی اب سامنے آ چکے ہیں بانہ عرب کے ڈیکلیئڈ ایسٹس بھی لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں ان کی جو ایک کس تو بھی سامنے آئی ہے باقی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی معاملات بھی سامنے آتے جائیں گے لیکن جس طرح جنرل حمید گل کا بیان تھا کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے حساب ظاہر ہے کہ ان میں اڈے بھی ہوں گے ائر بیسیز بھی ہوں گے اور امریکی مفادات کو جب بھی ٹھیس پہنچے گی امریکہ اس لیڈر کو نہیں رہنے دے گا آٹھ ماہ میں چھ فیصد پر گروت کرنے والا ملک آج دیوالیہ پن کا شکار سیاست، میشت، سیکیورٹی، خارجہ پولیسی سے لے کر ہر معاملہ اُلٹا ہے ان کے سہولتکار، ان کے ایجنڈ موجود ہے جو کسی صورت میں ان کے بفادات کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے یہ ان کی انویسمنٹ ہیں یہ لوگ ابھی دیکھیں ان کا حالیہ جو ملینز ڈالر نے میڈیا کو دیو اس میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا گیم ہے یہ بتاتے ہیں اس چیز سے ساری بات کھل جائے گی آگے چل کر کس کو دیئے کیوں دیئے بلاول کا بیان آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میں امران خان کے حمایتی ہیں ان میں اب فی الحال سر فرست آصف غفور صاحب کا نام جنرل فیض بلا شبہ ریٹائر ہو چکے لیکن چکوال سے چکری جو کہ چودری نصار کا علاقہ اتنا دور نہیں ہے اور اب چودری نصار جو سامنے آئے ہیں انٹیرم گورنمنٹ جو بننے کے لیے جس کا نام ہے لنبا کرنے کے لیے وزیراعظم کا نام وہ بھی عبوری سیٹ اپ میں چودری نصار کا نام آ رہا ہے سیاسی طور پر مدد بھی ان سے لی جائے گی اور ماضی میں دیکھیں نون لی کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کو درست کروانے میں چودری نصار کا آت تھا اب یہ معاملات ایک دفعہ پھر ٹھیک کرنے کی کوشش ہوگی عمران خان نے اسی لیے صاف صاف کہہ دیا دیکھیں چوروں کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا جو مرضی ہو جائے تو یہ بات بالکل پتھر پلگی رہی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک قدم پیچھے اٹ کے ایسا بندہ لارہی ہے جس پر شہباز شریف امپورٹڈ حکومت انہیں بھی نون لی کو کوئی مسئلہ نہ ہو ان کے روابط ہے اور عمران خان بھی کام کر سکے درمیانی راستہ نکالنے کا اور کوئی سبب نہیں ہے چودری نصار کی سوائے مریم نواز کے اس وقت سب کے ساتھ سیٹنگ ہے حتیٰ کہ حاصف زرداری کے ساتھ بھی کام کرتے نہیں ہیں اور یہی سب سے اہم بات ہے اور کوئی مندہ سو کے سیاسی حالات میں ایسا نہیں ہے اور حالات تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ ایک ٹویٹ پر پنتالیس پرچے ہوئے ایک ماں اپنے شہر بیٹے عرشت شریف کے دن دہارے قتل لے کر انصاف کے لیے آج بھی منتظر ہے عمران خان اپنی ایف آئی آر نہیں کروا سکا بھی تھا دو صوبوں میں حکومت لیکن اسیمبلی نہیں تعلیل ہو سکتی شہباز گل مجبورن سروسز اسپتال میں پناہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ نکلیں گے تو پھر سواتی کی طرح کلاہ بلوجستان میں دس سیٹوں والی کاف لیگ تحریک انصاف کو بلیک میل کر کے اگلے الیکشن میں پنتالیس سیٹے زیادہ مانگ رہی ہے ذرا سوچیں کہ دس سیٹوں پر ان کی بلیک میلنگ یہ ہے تو ان کے پاس یہ پنتالیس قومی اور صوبائی آئی تو پھر یہ کیا کریں گے اور عمران خان یہ بات جانتا ہے بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ پاکستان کے طولوں عرض پر ہر عمر کے بندے سے سوال پوچھیں اور مجھے بتائیں اگر کوئی ایسا ہو جو سمجھتا ہو کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت ہے یہ پچھتر سالہ نظام اور طاقت کا نظام پچھتر ماہ میں تبدیل کر سکتے لیکن اس کے لئے عوام کو پھر جلسے کی تاریخ کا انتظار نہیں خود ترکی کی طرح نکلنا ہوگا یہ عمران خان کے کندوں پر ڈال کر انتظار نہیں ہو سکتا یا پھر اسی نظام کے اندر رہ کر آپ کو ٹھیک کرنا ہے طاقت کا جو مرکز ہے اسے تسلیم اس طرح کرنا ہوگا تیرہ جماعتیں عدلیہ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ براکرسی امریکہ یورپی یونین عرب مالک آپ سب سے نہیں لڑ سکتے ایک ٹائم پر دس قدم پیچھے ہٹیں لمبی چھلانگ ضروری ہے اب دیکھیں میں یہاں اگر کوئی ڈائلاگ مار دوں ان کی طرح کہ بھارت کو گھس کر ماریں گے لال کلہ پر دیلی پر پرچم لہرہ دیں گے وغیرہ 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 دو سو ستائیس ارب ڈالر کمائے عدویات کیمیکل آئی فون وہاں بن رہے ہیں امریکہ اور چین کے بعد سب سے زیادہ ڈالر ہوں ہندوستان کے بعد اور ہمارے ڈائلاگ مارے ہیں وہ پیاس ٹوماٹر ادرک پیاس کی چھڑوانی سکتے اپنا وہاں ایل سی نہیں کھلوا سکتے اور بھائی ڈیفالٹ ہو رہے ہیں تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں سردرد کی پیناڈال کی گولی بازار سے نہیں ملتی بھارت میں انویسٹر سرمایہ کار روزانہ فلائٹس پہ آ رہے ہیں اور ہمارے ہاں کو آ رہے ہیں اشتہاری بھگوڑے مجرم روزانہ کی بنیادوں پر لندن سے فلائٹیں آ رہی ہیں اس لیے حقیقت پر غور کریں گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں مشن پنجاب ناکام ہوا آسے والی زرداری بھاک کے کراچی چلا گیا کیونکہ کاف لیگ کے جو عرقین تھے اور چودری شجاد حسین کے ذریعے اس نے بڑی توڑنے کی کوئی کوشش کی پی ٹی آئی کے بھی وزیرا اللہ پنجاب کی گارنٹی بھی ان لینے میں سے ناکام ہوا اب مختلف سیاسی جماعتوں سے مل کر وہ پنجاب کو تحلیل سے بچانے کے لیے پوری جان مارتا رہا کوئی خاص خمیابی نہیں ہوئی مونسوس کی سٹویوٹویٹس دیکھ لیں ہم لیکن حمزہ شہباز کی حمایت تک وہ اتر آئے گا بلاول کی طرح میرے بیٹا ہے خان کے بندے پکے نکلے اب اگلا الیکشن پتہ ہے اس کو پنجاب میں امران خان بہ آسانی دو تہائی اکثریت لے گا اس لئے یہ جان ہی نہیں مارا فوکس لے گا اپنا سندھ میں جہاں ایم کیو ایم اور دوسری پارٹیز ان کے ساتھ مل کر سندھ کو بچائے کراچی کو بچائے ہیدر آباد کو بچائے یہ گیم ساری وہاں پر کرے گا اس لئے یہاں سے بھاگیا ایک زرداری سب سے بھاری لیکن آخر میں میں بتا دوں آپ کو بڑی اہم باہ جو میں شروع میں کی یہ جو امریکہ نے ابھی اپنا فنڈ دیا اس میں تالیس ارب ڈالر یوکرین کو اور جو ہمارا پاکستان سب سے بڑا ان کا اتحادی اسے کیا دیا مونگ پھلیا یو ایس ڈیمارکریسی فنڈ اس کے نام پر جو ملا وہ کیا ہے امران خان کے دور میں یہ امداد انہوں نے دی وہ ایک نیا دور باقی پرانا دور 25 ملین ڈالر کو ملے تھے بڑے اچھے دوست بھی ہیں رضا رومی صاحب نجم سیٹھی سوچ کروپ اسمہ شرازی عورت مارچ وغیرہ 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 2020 میں اب یہ 25 ملین سے بلکر 220 ملین اور آپ کو یاد ہوگا اس کا پروپاگنڈا انہوں نے امران خان کے خلاف کیا پھر رجیم چینج تھا کہ یہ کرتے رہے اب انہیں انام ملے مزدور کو اس کو پسینہ خوشکونے سے پہلے 200 ملین ڈالر اچھے اسے نہ آپ ممنوع فنڈنگ کہہ سکتے ہیں نہ فارن فنڈنگ نہ غیر ملکی فنڈنگ کچھ بھی نہیں یہ تو ان کی اجرت ہے جو یہ کام کر رہے ہیں یہ جو آپ کو مائک لے کے بھاگتے تھے اس وقت امران خان کی حکومت میں اور ہم لوگ دفاع کر کر کے تھک گیا ہے ایکانومی کا اب گوگل ریجسٹریشن کے ذریعے بھی پاکستان میں جو گوگل دفتر کھول ہے اس میں بھی سوشل میڈیا کے تمام ٹریکنگ تمام ایپس کو دیکھنا نظام یہ ہے کہ انور مقصود جیسا بندہ جس نے جرنل زیا کے مرشلہ میں تقید کی اور اسے کچھ نہیں کہا گیا اسے کہا جا رہا ہے چپ ہو جاؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں معاملات ہیں بڑے خراب سننے والوں کو شئیسہ مجھ نہیں آتی بہت سارے لیکن بولنے والے کے عمران خان کو بھی اب لگتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو درمیانی راستہ نکال رہی ہے اور ملک کو بچانے کے لیے اب لگتا ہے کہ معاملات اسی طرف ہی جائیں گے اور اس کا کوئی بظاہر آپ دیکھ لیں اس کا بظاہر آپ کو کوئی حل نظر نہیں آئے گا میں انشاءاللہ اگلی تفصیل اگلی ویڈیو میں جو ہے کچھ اور مزید معلومات کٹھی کر رہا ہوں خان صاحب سے بھی کچھ پھر تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں جبتا ہوں اپنا خاص کعال لکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ